ملکی تاریخ کا سب سے تباہ کن ہفتہ ثابت ہوا تفسیرات کے مطابق ملک میں جاری سیاسی غیر گینی کی صورتحال نے ملکی محشت کو علاقہ رکھ دی ہے ایک جنب پاکستان سٹاک ایکسچینج سے سرمایہ کا تیزی سے اپنا سرمایہ نکال رہے ہیں تو دوسری جنب کرنسی مارکٹ میں پاکستانی روپے کی کمر بھی ٹوٹ چکی بتایا گیا ہے کہ قدر میں گراوٹ کے حوالے سے روان کاروباری ہفتہ پاکستانی روپے کے لیے ملک کی 74 سالہ تاریخ کا سب سے بترین ہفتہ ثابت ہوا صرف پانچ کاروباری ایام کے دوران ڈالر 18 رپے سے زائد مہنگا ہو گیا وزشتہ ہفتے کے اختیام پر 210 رپے کی قیمت میں ٹریڈ ہونے والا ڈالر روان کاروباری ہفتے کے اختیام تک 228 رپے کی سطح سے بھی اوپر چلا گیا جبکہ اوپن مارکٹ میں امریکی کرنسی کی قیمت 230 رپے ہو گی پاکستانی روپے کی بے قدری کے حوالے سے جرمن خبر سہادارے ڈی ڈی ڈیو کی رپورٹ کے مطابق روان ہفتے روپے کی قدر میں تقریباً 8 فیصد کی کمی نے روان سال میں پاکستانی کرنسی کو اب تک 21 فیصد سے زیادہ گرا دیا دنیا کے بران زدہ ممالک کے مقابلے میں پاکستان کی کرنسی کی سارنہ کارکردگی کو بترین قرار دیا جا رہا ہے یہاں تک کہ سیر لنکا کی کرنسی رپے اور یوکرین کی کرنسی ہریونیا کے مقابلے میں بھی پاکستانی رپے کی کارکردگی بری رہی ہے دوسری جانب یو اے دیرم کے اندر بھی گزشتہ ہفتے کے دوران ریکارڈ اضافہ دیکھنے کو ملا اور ایک ہفتے کے دوران دیرم کی قیمت میں پانچ رپے سے زائد کا اضافہ دیکھنے کے اندر آیا ہے اسی طرح کی اپ ڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ہی بیل آئیکن پر لازمی کلک ہی لئے گا